وحان لیب کے اندر سے آئی ان تصویروں کے بعد اس پر دنیا بھر کی نگاہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ویوادوں میں گھری اس چینی لیب میں آخر چل کیا رہا ہے وحان انسٹیٹوٹ آف ویرالوجی کے پی فور لیب کو فرانس کے بائیو انڈسٹریل فرم انسٹیٹوٹ مریوکس اور چینی اکیڈمی آف سائنس نے مل کر بنایا یہ دنیا کے ان چند لیب میں سے ہیں جنہیں وائرس فور پیتھو جنس یعنی پی فور اس طرح کے وائرس کے استعمال کی اجازت ہے یہاں ان خطرناک وائرس پر ریسرچ ہوتی ہے اور ٹی کے بنایا جاتے ہیں جن سے انسان سے انسان میں سنکرمڈن پھیلنے کا سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے تین ہزار سکوائر میٹر کے ایریا میں پھیلے اس لیب کو چار ڈسنبلم دو کروڑ ڈالر کی لاغت سے دو ہزار پندرہ میں پورا کیا گیا تھا حالانکہ دو ہزار اکتھارہ میں آدھیکارک طور پر اس میں کام شروع کیا گیا اس سنسان میں پی تھری لیب بھی موجود ہے جو دو ہزار بارہ سے چل رہا ہے اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا وائرس پیکٹ ہے اس انسٹیٹوٹ میں چائنہ سینٹر فور وائرس کلچرل کلیکشن موجود ہے یہاں پندرہ سو سے زیادہ وائرس اسٹریڈ اور یہ بات خود اس لیب کی سائٹ پر لکھا ہوا ہے اور اسی لیے یہ اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین اسی لیب سے ہی لیک ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ کرونا کو لے کر شک کسوی بار بار چین پر ہی کیوں جاتی ہے کیوں بار بار کرونا کو لے کر چین سوانوں کے گھیرے میں آتا ہے دراصل سچ کو چھپانا چین کی پرانی عادت ہے اور اپنے ہی دائرے میں رہنا چین کا کردار ہے بریٹن کے اخبار کے دعوے کے بعد بھی چین میں سنناٹا ہے اور وہ اپنی لیب سے کرونا وائرس کے لیک ہونے کی بات کو خارج کر رہا ہے لیکن چین پر یقین کرنا دنیا کے لیے مشکل ہو رہا ہے چین خود اس اوشواس کی وجہ ہے دراصل چین نے کرونا وائرس کو لے کر دنیا کو جس طرح اندھیرے میں رکھا اس کے بعد اس پر یقین کرنا خطرے سے خالی نہیں کرونا کے معاملے میں چین کی سندگت گدی ویڈیو اور گمراہ کرنے والے بیانوں کے بعد اس کے پیچھے کسی سادش شیط و انکار کیا ہی نہیں جا سکتا اس کی ایک نہیں کئی وجہ ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب چین میں کرونا سے موت شروع ہوئی تو اس نے یہ بات دنیا کو بتانے میں دیر کی چین نے اپنے یہاں کرونا سے ہونے والی موت کے آکڑوں میں بھی جم کر کھال میل کیا یہی نہیں جس نے بھی چین میں کرونا کو لے کر صحیح تتھے دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ان کی زبان یا تو خاموش کر دی گئی یا پھروں نے جیل میں ڈال دیا گیا کرونا کی بات سامنے لانے والے ڈکٹر لیو انویان کی تو جان تک چلی گئی آروپ ہے کہ کرونا پھیلنے کے پہلے ہی ہفتے میں چین میں قریب پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان پر کرونا کو لے کر خبریں پھیلانے کا الزام تھا انہی باتوں سے سمجھ لیجئے کہ چین نے کرونا کے خطرے کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا اور جب تک بتایا تب تک اس کی زدم عادی سے زیادہ دنیا آ چکی تھی دنیا کے سامنے چھوی خراب نہ ہو اور اس کے ویعہ پار پر اثر نہ پڑے اسی لیے چین نے کرونا کے خطرے سے دنیا کو آگاہ کرنے والوں کو رات و رات غائب کروا دیا آروپ یہ بھی ہے کہ اپنے رشتداروں کی خیر خبر لینے والے چین کے لوگوں پر وہاں کی سرکار نے جرمانہ تک لگایا اور بیمار رشتداروں کو آن لائن سندیج بھیجنے والوں کو بیمار بتا کر انہیں گپ جگہوں پر بھیج دیا دیا یہ باتیں کافی دن بعد سامنے آئیں کرونا کے سائے میں پچھلے چار مہینے میں چین نے بتایا کم ہے اور چھپایا زیادہ ہے اتنا ہی نہیں وہاں میں ہر اس شخص کے خلاف کاروائی کی گئی جو کرونا سے ہو رہی موت پر ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے ہوبئی اور وہاں میں کرونا کی تاباہی دکھانے والے ہر ویڈیو کو چین کی سرکار نے سنسر کر دیا مطلب جس جس نے چین میں کرونا کا سچ دنیا کو بتانے کی کوشش کی اسے یا تو چھپ کرا دیا گیا یا پھر اسے بیمار بتا کر گپ ٹھکانوں پر پھیج دیا گیا ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ انسانی غلطی ہے تو چین کو اسے مان لینا چاہے لیکن اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اسے آخر کس سچ کے سامنے آ جانے کا درہ ہے اور چین کی اس وہاں لیب میں ایسا کیا چل رہا تھا جس کے سامنے آنے سے چین کی پول کھل سکتی ہے موسیقی موسیقی